بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوانٹس and all the viewers may peace be upon all of you welcome to my youtube channel انجنیئر ماجد امین چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا اے فیکٹوریل پرموٹیشن کمبینیشن پرابیبیلیٹی ایف پی سی پی اور آج ہم ڈسکس کریں گے کمبینیشن میتمیٹکس میں کمبینیشن کیا ہوتا ہے تو اچھے سے سمجھاؤں گا آپ کا کام حساب جنا ہوں تسلی سے بیٹھنا سٹوانٹس اس ٹاپک پہ میں تین چار ویڈیوز بناوں گا ایک میں تو نہیں ہوگا آج کی ویڈیو میں سیمپل ڈیفینیشن میتمیٹکل فارم اور ایک اگزامپل الانگوید ایکسپلینیشن یہ میں آپ کو کراؤں گا پھر اگلی جو ویڈیو ہو رہا ہوں اگلی جو ویڈیو ہے دو تین ویڈیوز میں سب کچھ میں کلیر کرا دوں گا ٹھیک ہے تو آج ہمارا ٹارگٹ ہے یہ تین پوائنٹس تو لیٹس بگن سٹوڈنس کمبینیشن ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہیں مگر میتمیٹکل فارم نوٹیشن کیا ہے کمبینیشن یہ سیمبل ہم استعمال کرتے ہیں ان سی آر یا یہ سیمبل دونوں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں سٹوڈنس ان کمبینیشن آر ڈیفینیشن کو فیلال آپ سائٹ پہ رکھیں اس کو ہم بولتے ہیں سٹوڈنس کیسے پڑھیں گے اس کو ان کمبینیشن آر کیسے پڑھیں گے ان کمبینیشن آر پڑیں گے سے ان کمبینیشن آر اور میتیمیٹیکل فارم ہے سٹوڈنٹس یہ فارم کہاں سے آئی بلکل ڈسکس کریں گے مگر انٹ اینڈ آف ڈا لیکچر ان فکٹوریل ڈیواجڈ بائی ان مائنس آر فکٹوریل انٹو آر فکٹوریل پرموٹیشن سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے ان پی آر اس کے برابرتا ان فکٹوریل ڈیواجڈ بائی ان مائنس آر فکٹوریل اگر آپ کو یاد ہو یہاں پہ یہ ان فکٹوریل ڈیواجڈ بائی ان مائنس آر فکٹوریل سونس فکٹوریل اس سیمبل کو ہم بولتے ہیں فکٹوریل فرسٹ لیکچر ہے اس چپٹر کا فکٹوریل سونس یہاں پہ میں آپ کو لنک دے بھی رہا ہوں مگر نیچے پلی لسٹ میں یہ ڈسکرپشن میں سارے پلی لسٹ اویلیبل ہیں جس چپٹر آپ کو چاہیے بس آپ وہاں پہ جائیں آپ کو مل جائیں گے میں نے بہت محنت تھے اور ڈیٹیل سے میں نے آپ کو لیکچرز آپ کو دیئے ہیں ٹھیک ہے جو کمپلیٹ ہے جو نہیں کمپلیٹ ہے وہ تو ابھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اب سونس میں آپ کو فار اگزامپل ایک مثال دوں میں آپ کو ایک مثال دوں تری کمبینیشن ٹو یہ ذرا آپ کلکولیٹ کر سونس تری کمبینیشن ٹو اب سونس میتیمیٹیکلی تری کمبینیشن ٹو کس کے برابر ہے تری فکٹوریل ڈیواجڈ بائی تری مائنس ٹو فکٹوریل انٹو ٹو فکٹوریل یہ فارمولہ میں نے استعمال کیا ان فکٹوریل ڈیواجڈ بائی مائنس آر فکٹوریل انٹو آر فکٹوریل سونس اب تری فکٹوریل برابر ہے تری ملٹیپلائیڈ بائی ٹو فکٹوریل نیچے ہے ون فکٹوریل یہ ہے آپ کا ٹو فکٹوریل یہ کینسل یہ کینسل تو تری کمبینیشن ٹو برابر ہے تری کے تری کمبینیشن ٹو برابر ہے کس چیز کے سٹوڈنٹس تری کے تری کمبینیشن ٹو برابر ہے کس چیز کے آپ کے حسان نہیں ہوا اسی طرح تین کمبینیشن ٹو کچھ اور ہوگا اور اگر بہت ہی کوئی بڑا نمبر ہو اب یہ کلکولیٹ کرنا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمارے جیسے فارٹی کمبینیشن ایٹین اب سٹوڈنٹس یہ فارٹی فکٹوریل وہ تو ٹیک ہے فارٹی مائنس ایٹین فکٹوریل ایٹین فکٹوریل تو یہ آپ کر دیں بے شک ٹوانٹی ٹو فکٹوریل ایٹین فکٹوریل مگر ظاہری ایٹس بیانڈ آور لیمٹ تو یہ تو پھر آپ کلکولیٹر میں اس کے لئے ایک آپشن بھی ہے کمبینیشن کے لئے جو لیٹسٹ کلکولیٹر ہے اس کے لئے سٹریٹ فاورڈ ایک بٹن ہوگا ان سی آر اور جو اول کلکولیٹر ہے میرے خیال میں ملٹیپلائی کے پیچھے لی کا ہی ان سی آر جہاں بھی ہے اب سٹوڈنٹس فار اگزامپل یہ میرا جو کلکولیٹر میں نے اس میں انسٹال کیا ہے آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو ذرا دکھا دوں آپ کو نظر آئیں یہ آپ دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پہ اب اس کلکولیٹر میں یہ دیکھیں ڈیویجن سارے ڈیویجن کی پیچھے ساری ملٹیپلائی کی پیچھے ہوتا ہے پرموٹیشن سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ان سی آر تو یہ آپ استعمال کریں گے دیکھیں آپ کے کلکولیٹر میں یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اب جیسے اگر میں یہ کرنا چاہوں یہ تو میں کہوں گا تری کمبینیشن ٹو سٹوڈنٹس تو پہلے میں کلک کروں گا تری پھر شیفٹ پر یہ آپشن یہ بٹن تو تری کمبینیشن ٹو دیکھ سٹوڈنٹس آپ نے سکرین پہ یہ کیا آ رہا ہے تری کمبینیشن ٹو اس ایکول ٹو سیکس اسی طرح یہ آپ کریں گے اسی کلکولیٹر سے تو فورٹی شیفٹ کمبینیشن فورٹی کمبینیشن سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا نمبر اس کا یہ انسر آ رہا ہے کیا ون ون تری تری ایٹ زیرو ٹو سیکس ون ایٹ زیرو زیر ٹیک ہے اوکی ہم تو چو ہماری تو ہمارا سامنا تو چھوٹے چھوٹے کمبینیشن کے ساتھ ہوگا جیسے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو it should not confuse you 20 کمبینیشن اب یہ کرنا تو کون سا مشکل کام ہے نمبر تو یہ آپ کریں گے سٹوڈنٹس 20 فکٹوریل 20 مائنس 3 فکٹوریل انٹو 3 فکٹوریل ٹیک ہوا اوپر آئے گا 20 19 18 17 فکٹوریل 17 فکٹوریل یہ cancel 3 ضرب 2 ضرب 1 ٹیک ہوا سٹوڈنٹس یہ آپ کا آئے گا کیا 9 یہ آپ پر آئے گا 3 تو سٹوڈنٹس 3 ملٹیپلائیڈ بائیے 60 ملٹیپلائیڈ بائی 19 کرے 0 نو چک چوون پانچ آئے گا اور چھے اور پانچ ون ون فور 0 ٹیک ہے یا جو بھی آپ ذرا کرے تھے اچھا اب آپ آجائیں کمبینیشن کہتے کس چیز کو ہیں صرف آج ایک کمبینیشن اب اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم کریں گے نیکس لیکچر میں اس پر مختلف کمبینیشن کی پروپیٹیز اس کے تیورم اور اس پر پرکٹیکل کمبینیشن یہ سارے کریں گے مگر پہلی ویڈیو آپ ذرا گزارہ کریں یہ آپ کریں آج کے لیے یہ کافی پھر ہوگا آپ کا سٹوڈنٹس کمبینیشن ہم پرکٹیکل یہ بولتے ہیں سیلیکشن کو کس چیز کو سیلیکشن کو اور سیلیکشن میں سٹوڈنٹس آرڈر اس نہٹ امپورٹنٹ آرڈر اس نہٹ امپورٹنٹ آرڈر ترتیب آپ یہ کہیں سبر سبر آرڈر اس نہٹ امپورٹنٹ جیسے جو آپ کہتے ہیں کہ ان کمبینیشن آرڈر اس سے کوئی انصر آ جاتا ہے تو دی ان ہمیشہ ہو کرتا ہے ٹوٹل آبجکٹس جیسے یہاں پہ اگر ٹوٹل آبجکٹس ہماری کیا ہوتری ہو اگر ان ہو اور یہ آرڈر کیا ہے آبجکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ ان آبجکٹس میں آر آبجکٹس سیلیکٹ کرنا تو آبجکٹس آبجکٹس ٹو بی سیلیکٹڈ اور یہ جو آنسر آ جاتا ہے آپ کا دیز آرڈر ٹوٹل آپشن ٹوٹل پاسیبیلیٹیز ٹوٹل کمبینیشن ٹوٹل ویس ٹوٹل پاسیبیلیٹیز یا کمبینیشن ٹوٹل پاسیبیلیٹیز جیسے اس کے اگر آپ تشریح کرے تری کمبینیشن ٹو مطلب ہے کہ اگر تین چیزیں ہوں آپ ان تین چیزوں میں دو چیزیں لینا چاہے تو ٹوٹل پاسیبیلیٹیز آر تری جیسے یہ سٹوئنٹس میں آپ کے سامنے یہ تین مارکرز اگر میں آپ کو دوں بلو ریڈ اور گرین ہاو مینی مارکرز دیز آر تری مارکرز بلو ریڈ بلو گرین ڈڈرڈ کون کون سے مارکرز تین آبجٹس ہیں ٹھیک ہے بلو ریڈ این گرین اور میں اگر آپ سے کہوں کہ ان تین مارکرز میں آپ دو مارکرز لیں ان تین مارکرز میں آپ دو مارکرز لیں تو میتمیٹک کے لیائیول سے تری کمبینیشن ٹو ٹیک ٹو ارینج تو نہیں ہے بس آپ ان میں دو لیں دو مارکرز آپ کے ہوئے تو سٹونٹس یا تو آپ لیں گے یہ بلو گرین یا آپ لیں گے یہ دونوں گرین ریڈ یا آپ لیں گے یہ دونوں سٹونٹس بلو ریڈ یہ دونوں آپ لیں گے میرے سے ٹھیک ہے بلو ریڈ یا آپ لیں گے بلو ریڈ یا بلو گرین یا ریڈ گرین تو اس کا یہ مطلب ہے لیں گے تو آپ پہ ان تینوں میں سے آپ کی چائس ایک ہوگی میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ان میں سے تین لیں تو آپ کہیں گے سر ایک possibility یہ ہے دوسری possibility یہ ہے اور تیسری possibility یہ ہے یہ تو فرض کریں آپ کو یہ پسلو آپ کی چائس یہ ہے آپ نے کیا لیا گرین ریڈ آپ نے یہ لیا گرین رے لیے والا پہلا آپ اس کو ایسے پکڑے یا ایسے پکڑے تو میٹر نہیں کرتا آپ یہ کہے کہ میں نے سر سے ریڈ اور گرین مارکر لی یا آپ یہ کہے کہ میں نے سر سے گرین اور ریڈ مارکر لی تو میٹر نہیں کرتا یہ کہنا کہ آئی ٹوک گرین اور ریڈ یا یہ کہنا کہ آئی ٹوک ریڈ اور گرین یہ تو ایک یہ چیز ہے آپ کہیں کہ بس یہ میرا سیلیکشن ہے سر آپ نے کہا کہ تین مارکر دیں آپ ان میں سے اپنی مرضی کے مرضی کے دو لے تو یا تو آپ جائیں گے اس پاسیبیلٹی پر یا اس پاسیبیلٹی پر یا اس پاسیبیلٹی پر پر اس قدر آپ کی یہ ایک چائز ہے ریڈ بلو یہ آپ کی سپوز آپ نے یہ کیا آپ نے میدے سے بلو اور ریڈ لے تو یہ اس کا مطلب ہے کمبینیشن تین چیزوں میں سالٹ کرنا دو چیزیں لینا اسی طرح اگر میں کہوں کہ پھر آپ خود کل کو لیٹ کریں فور کمبینیشن تری سٹوڈنٹس فار اگزامپل فور کمبینیشن ٹو آپ کریں چلے پلال ٹو کریں جیتا آپ کل کو لیٹ جب کریں گے تو سکس آ جائے گا فور فکٹوریل ڈیوارڈ بائی فور مائنس ٹو فکٹوریل فور فکٹوریل فور مائنس ٹو فکٹوریل ٹو فکٹوریل تو فور فکٹوریل چوئی بھی سا ٹو فکٹوریل ان ٹو فکٹور چار چے آ جائے گا آپ کا چیز کا مطلب ہے کہ چار چیزوں میں اگر آپ دو چیزیں لیں گے آرینجمنٹ ہو نہیں آپ لیں آپ کی ہمیں یہ دو اے بی سی دی آپ ان میں چار چیزیں چار تو ہیں آپ دو لیں آپ دو لیں تو آپ یا لیں گے اے بی یا آپ لیں گے اے سی یا پھر آپ لیں گے اے دی دن بی سی بی دی بی سی بی دی یا سٹورنٹس سی دی یہ سیکس پاسیبیلٹیز ہیں چار چیزوں میں اگر آپ لیں گے سیلٹ کریں گے دو چیزیں ہیں تو چے پاسیبیلٹیز ہیں پھر یہ تو نہیں ہے کہ اے بی ہیں that's why we say کہ آرڈر is not important means کہ اے بی اور بی اے ایک ہی چیز یہ آرینجمنٹ تو نہیں ہے کہ سر ون ٹو ان ٹو ون are ڈیفرن وہ تو آرینجمنٹ تھا وہ جب آپ نمبرز بناتے تھے پرپوٹیشن میں نمبرز بناتے تھے آپ ورڈز بناتے تھے تو ان میں یہ چیزیں میٹر کرتے اب لینا آپ ان میں دس چیز آپ ان میں سے پانچ اٹھائیں تو اس میں دو میٹر نہیں کرتا آپ کا ایک آپ کا ایک بس میں نے یہ پانچ چیزیں لی دس میرے سے باقی پانچ بچ جائیں گے ٹھیک ہے that's why we say آرڈر is not important in a combination اوکے سٹورنٹس اب آپ آجائے definition properties ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں properties اور پھر اس کے بعد conceptual questions ٹھیک ہے پھر mathematical questions تین ویڈیوز میرے خلصی میں اور بناوں گا اب definition پہ آجائے میں نے کیا لے کہا ہے let is as a set containing n elements let is as a set containing n elements ابھی بتایا آپ کو let is as a set containing n elements جیسے یہ ایک set ہے جیسے اس میں n elements ہیں a b c اس میں تین elements ہیں n elements ہیں پانچ elements ہیں دس elements ہیں جو بھی ہے and suppose r is a positive integer بزقاس ہم لیں گے تو r is a positive integer so that r is a subset of n اور اس سے چھوٹا ہوگا کبھی نہیں سے جب ہم کریں گے نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ possible نہیں ہے دو چیزوں میں تین چیزیں select کرنا تو اور ہمیشہ ان سے چھوٹا رہے گا یا برابر بھی آ سکتا ہے 3 combination 3 1 کے برابر وہاں پہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے مگر تین چیزیں ہوں اگر وہ آپ سے کہے کہ دو اٹھائیں تو پھر ابھی ابھی آپ نے کہا کہ 3 یا تو میں a b لوں گا یا a c لوں گا یا b c لوں گا مگر وہ اگر آپ سے کہے کہ تین چیزیں ہوں اور تین آپ اٹھائیں یہ تین آپ اٹھا دیں گے then any subset of is containing or distinct elements مختلف elements is called a combination of n اس کا کوئی سا subset آپ بنایں اسٹوانس containing r element تو فرض کریں اس میں تو all elements تین ہیں over r is equal to 2 فرض کریں r is equal to 2 تو any subset of this which will contain 2 elements r جو آپ لیں گے n for example 10 ہے r آپ کا 4 ہے تو پھر ان 10 elements میں جو بھی 4 آپ اٹھائیں گے تو وہ تو اس کا subset بنے گا تو اس کا ایک combination کہیں گے total تو جتنی بھی بنیں گے of r2 ہے اب اس کا بنائے تو ایک یہ بن سکتا ہے e b اب sit میں تو order meter نہیں کرتا e b اور b ایک ہی چیزے pair تو نہیں ہے ایک اس کا subset یہ بنے گا containing 2 elements ایک بنے گا ac اور تیسرا بنے گا اس کے علاوہ تو نہیں بن سکتا بس b c یہ یہ 3 combination ہم حوی سے کہ 3 combination 2 ان چیزوں میں اگر آپ r چیزیں لیں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں combination mathematical کس طرح define کر کے sit ہے جس میں n elements ہیں اب r کوئی number آپ لیں جیسے par example elements اس میں ہیں 5 آپ نے r choose کیا 3 تو اس sit کا جس میں 5 elements ہیں اس کا کوئی سا subset جس میں arkan 3 ہو elements 3 ہو تو اس کو اس کو ہم اس کا combination کہیں گے اس کا combination of n elements taken r at a time n elements کا combination جب ہم نے r select کیا یعنی total تو اس میں 5 ہے مگر ہم نے select کیا اپنے لئے 3 تو اس کا پھر یہ combination ہے 5 combination 3 total 2 جواب آ جائے گا 10 12 جو بھی ہے تو وہ تو ایک اس میں ہوگا باقی total اب یہ 3 ہیں تو بھی اس ہے کہ 3 combination 2 is equal to 3 اگر آپ 3 چیزیں ہیں اور آپ 2 آپ کی چائز ہیں تو اس کے جب سب شٹا بنائیں گے اس میں 2-2 elements ہوں گے تو total سب شٹس کتنے بنیں گے 3 بنیں گے آپ کے سامنے اب آپ آج ایسٹورنٹس فارمولے کے proof پہ یہ طریقہ کارچہ ہوتا ہے پہلے آپ پہلے ویڈیو میں آپ basic definition ایک دو تین question تاکہ آپ used to ہو جائے پھر آپ چلے جائے concept questions پہ next lecture میں پہلے میں لمبے لمبے لیکشور دیتا تھا دو دو گھنٹوں کا مثال کے دور پر ایک ایک گھنٹے کا سپیٹ کرتا تھا پھر میں ایک ایک گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا بس آپ کافی ہے یہ پھر سٹورنٹ بور ہو جاتے اس سے اچھا سٹورنٹس ncr in combination r اب سٹورنٹس کیا ہوگا آپ کا ncr کا کیا مطلب ہے کہ n objects میں r objects select کرنا جیسے for example سٹورنٹ c آپ کا ہے a b c چار آپ لیں پانچ چلے چار آپ لیں اگر میں آپ سے لو کہوں کہ four combination two اگر چار چیزوں میں ہم دو چیزیں لیں گے جو total possibilities کتنی ہیں تو وہ اور بات ہے مگر four combination two مجھے وہ ساری possibility دے گا جس میں چار objects میں دو objects لے جائیں گے یا پھر میں آپ کے سامنے بنا دوں تاکہ ہم formula draft کرتے ہوئے آپ کو آسان لگ a c a d students b c b d c d six possibilities ہیں تو in combination r in objects ہے اس کا مطلب ہے کہ in objects ہے اور آپ نے r objects select کی ہیں in objects ہیں اور آپ نے r objects select کی ہیں تو جو آپ r objects select کریں گے ان کو پھر آپ سکتے ہیں دوبارہ پھر سنیں in objects ہیں آپ نے ان میں سے r objects لیں پھر ان کو آپ آپ میں کتنی طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں سمپل سی بات r factorial وہ تو آپ لوگ نے پڑھا ہے permutation میں تو اس کو اب اگر آپ کیا کریں گے اس کو اب اگر آپ r factorial سے multiple جیسے جہاں پہ آپ نے کہا four combination two تو چار چیزوں میں تو دو select ہو جائیں گے پھر ان دو کو جیسے for example میں نے select کیا اپنے لئے ac اب آپ ان کو آپ میں کتنے طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں دو طریقوں سے ظاہرے آپ کریں گے تو factorial by one is equal to دکھا سمیں پتہ ہے کہ ان objects کو اگر ہم آپ سمیں arrange کرنا چاہیں تو اس کے لئے جس کو آپ بولتے تے وہاں پہ ان فکٹوریل تو یہ تو چار چیزوں میں دو چیزیں select ہو گئی ایک تو یہ ہوا تو یہ تو مجھے ساری possibility دے گا پھر ان دو چیزوں کو آپ آپ میں کتنے طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں تو ان دو کو آپ multiply کرے two fix two رسی تو اب یہ کیا آئے گا یہ actually four permutation two کے برابر ہو جائے گا یہاں پہ two face ایک a c a ہے ٹھیک تو یہ تو fundamental principle of counting کے مطابق یہ total number of arrangements پھر بن گئے پہلے R چیزوں میں R چیزیں لینا پھر ان کو آپ اپس میں arrange کرنا تو اگر دونوں کو multiply کر دیں گے تو یہ تو select بھی ہو گئے چار میں دو اور پھر وہ arrange بھی ہو گئے جس total number of possibilities arrangements اور arrangements جس پر permutations تو یہ تو پھر permutation two کے برابر ہے اس طرح in combination r اگر آپ کریں گے پھر r fictorial سے multiply کریں تو یہ تو ایک چیزوں میں آپ r چیزیں arrange کر رہے جس کو بولتے ہیں in permutation r تو in permutation r اس کے برابر سٹورنٹس that is so simple میں سمجھا رہوں صبر اگر آپ نہیں سمجھے 800 کے مگریز کا idea یہ ہے in combination r into r fictorial divide by n minus r fictorial یہ پہ چلا جائے گا یہ ہی اس formula کا proof یہاں پہ میرے خیال سے آپ لوگ نہیں سمجھے جس for example وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ٹھیک ہے آپ نے کیا students four combination two کیا اس سے six نہیں آیا اس کا تو مطلب ہے کہ اگر آپ چار چیزوں کو کیا کر رہے ہیں students چار چیزوں میں دو چیزیں select کر رہے ہیں اب جب وہ آ جائیں گے وہ دو چیزیں اب وہ دو چیزوں کو آپ آپ اس میں کتنے طریقوں سا arrange کر سکتے ہیں two factorial سے multiplied by two factorial تو یہ تو آپ نے چار چیزوں میں دو چیزیں لیں تو یہ تو آپ کو ساری possibility دے دے گا وہ چھے possibilities اس میں دو دو چیزیں select ہوئی ہیں جو six آیا اس کا مطلب ہے all the possible possibility تو چھے تو آیا اور ہر selection میں دو دو objects ہیں تو کیا ان کو اگر آپ آپ میں interchange کریں گے تو کیا یہ arrangement نہیں بنا یعنی یہ تو selection ہیں مگر یہ تو آپ نے دیکھ چار چیزوں میں دو چیزیں arrange کریں یہ تو permutation کا concept تھا hopefully it is near to you چار چیزوں میں دو چیز آپ select کر دیں گے تو جو answer آئے گا وہ تو آپ کو ساری possibility دے دے گا اور ہر combination میں ہر selection میں دو دو objects ہیں پھر ان کو اگر آپ پاس میں arrange کریں گے جو two factorial تمام میں اس طرح اگر تین تین ہوتے اگر میں چار چار میں تین تین لیتا تو اس سے تو آ جائے گا مگر تین چیزوں کو پیدا پاپس arrange کر سکتے ہیں three factorial six تو four combination three four کے برابر ہوگا چار چیزوں میں تین چیزیں لینا تو یا تو آپ e b c لیں گے یا e b d لیں گے یا a c d لیں گے یا b c d لیں گے چار possibilities ہیں تو یہ تو چار چیزوں میں تین چیزیں لینا تو چار possibilities تو چار مختلف options اب ہر selection میں کتنے کتنے آپ جسے تین اب ان تین چیزوں کو آپ کتنے طریق خوش آرنج کر سکتے سونس three factorial سے جس اب یہ تین ہیں آپ ان کو آپ میں کتنے طریق خوش آرنج کر سکتے اے b c کو سونس three factorial سے ایک a b c بنے گا factorial والا concept ایک بنے گا a c b p b a c p b c a c a b c b a six تو ساروں میسہ ہوگا تو ایک چول آپ بنا رہے ہیں number of arrangements یہ ایک چول برابر ہے four permutation طریق چار چیزوں میں تین چیزیں arrange کرنا hopefully it is clear to you تو سٹوئرنس اس لیکچر میں یہاں تک کافی تھا آپ نے فرمولہ دیکھا کیسے آیا اور فرمولہ اپلائی کرنا تو نیکس ویڈیو میں ہم کمبینیشن کی پراپٹیز پڑیں گے اس وقت تک اجازت اپنے دعا میں ضرور یاد رکھ سٹوئرنس اللہ حافظ